اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلی و اصحابی اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام قرآن ورحمت اللہ میرے پیارے بچوں رمضان کا مہینہ سمجھو ختم ہوا رمضان کے بعد کیا ہم لوگ آج انشاءاللہ کچھ بہت ہی امپارٹن چیزیں سیکھنے والے ہیں اور سب سے پہلی چیز جو ہم سیکھنے والے اسے کہتے ہیں استقامت کیا بلتا ہے استقامت 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 کا مطلب ہے جمعے رہنا جمعے رہنا جیسے آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں اچھے دیندار مسلمان ٹوپی بین کے نماز پڑھنے جاتے ہیں رمضان گئی نماز چھوڑ دیتے ہیں رمضان میں نماز پڑھتے ہیں رمضان گئی نیک کان چھوڑ دیتے ہیں تو مجھے آپ لوگ یہ بتا نیکی رمضان کے لئے ہے یا سال بھر کے لئے سال بھر کے لئے نیکی کرنا ہے رمضان گندان رمضانی مسلمان یا سال بھر کے مسلمان نیکی اور میرے میں صرف شکال coeur ہے سوچھ کے بتاؤ اللہ تعالیٰ کے حسن سالبھر ہے رمضان و سانس آپ کو دولونے حسig سب ابس اچ stuk آنکھیں صرف رمضان میں استعمال کرتے ہیں کہ سال بھر استعمال کرتے ہیں ہنگز آپ کے صرف رمضان میں چلتے ہیں یا سال بھر چلتے ہیں سال بھر سب احسان آپ کے امی اب باہر صرف رمضان میں آتے ہیں سب چیز اللہ نے گھر دیا کپڑے دیے ساری چیزیں دی صرف رمضان میں دی یا سال بھر دی سال بھر تو آپ اللہ کی عبادت صرف رمضان میں کریں گے سال بھر کریں گے سال بھر استقامت کا مطلب ہے جن کے رہنا مطلب ایسے نہیں گعب ہو گئے رمضان بار رمضان بار گعب اچھے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے رمضان میں قرآن کھولتے ہیں پڑتے ہیں رمضان ختم ہوتا ہے نا میں آپ کو سوال پوچھنے والا رمضان ختم ہوتا ہے نا قرآن کو بند کرتے ہیں اچھے سے پیک کرتے ہیں بہت اوپر کہیں پہ جا کے رکھ دیتے ہیں صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں غلط ہے صحیح غلط قرآن سے رمضان میں پڑھنا چاہیے قرآن کھا پڑھنا چاہیے سال بار نماز کھا پڑھنا چاہیے سال بار تو اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ونیما ان استقمتم اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا استقامت حاصل کرو عبادت میں اللہ کی جمع رہو جمع رہو کتنا اچھا ہے تمہیں لے کہ تم جمع رہو کتنا اچھا ہے کہ تم جا مرہا رو دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم کیا ہے سمجھوں دیکھو یہ ہو آپ آپ کو جانا ہے ہے کس طرف جانا ہے جنگت کی طرف جانا ہے اب ہوتا کیا ہے نا آپ کو جانے کے لئے step by step اتنی ساری نیکیاں چاہیے جنت جانے کے لئے سپوز تمہیں نیکیاں چاہیے جنت جانے کے لئے تو آپ نے ایک نیکی کی ہے رمضان میں ایک اور نماز پڑے پھر رمضان میں کیا کی قرآن پڑھے آپ کہاں جا رہے ہو جنت کی طرف جا رہے ہو آپ نے روزہ رکھا آپ نے کسی کو افتاری کرائی آپ نے کسی کی مدد کی آپ نے حرام کام سے بچے گندی چیزیں فلم ٹی وی گانا بجانا سے بچے آپ تراویی کی نماز پڑھتے ہیں آپ صدقہ کرتے ہیں زکاة الفطر دیتے ہیں معلوم آپ کو جب رمضان ختم ہونے لگتا ہے نا تو عید کی نماز سے پہلے زکاة زکاة الفطر دینا ہوتا ہے ہر پاس ان کے لئے بچوں کے لئے بھی دینا پڑھتا ہے زکاة الفطر تو زکاة الفطر دیئے اید کی نماز کے لئے گئے تقبیرات پڑھے کہاں جا رہے ہیں آپ جنت جنت کی طرف جا رہے ہیں نا پھر کیا ہوا مالم ہے رمضان ختم ہو گئی تو پھر نماز چھوڑ دیئے نماز چھوڑ دیئے تو نیکی کون گناہ آ گیا ہاں پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دیئے فلم گانا بجانا شروع کر دیئے دینی علم حاصل کرنا چھوڑ دیئے برے بری چیزوں میں چلے گئے لوگ تو جو نیکی تھی نا وہ گناہ کے خاتم میں جاتی گئی تو آپ جنت جا رہے گیا پیچھے آ رہے آبس پیچھے پیچھے آ رہے کی نہیں آ رہے مالم ہے استقامت کیا ہے کہ آپ نے اتنے نیکی کیے نا اب اور نیکی کرو اب جنت جانے کی طرف آپ راستے پر آ گئے ہیں اب جنت جانے کیلئے اور کوشش کرو ہاں نیکی کرو 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 یہاں تکہ کے فائنلی آپ جنت پہنچ جاؤ ہاں یہاں تکہ کے فائنلی آپ جنت کے راستے پر جاؤ استقامت کا مطلب ہے جن کے کرنا اچھا بیٹا آپ نے کبھی کسی باڈی بیلڈر انکل کو دیکھا ہے جس کے بعد strong muscles اچھا مجھے بتاؤ وہ جو ہوتے ان کے strong muscles ایک دن میں آیا آتے ہیں ایک دن میں رات میں سوکے صبح اٹھے تو strong muscles کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ نے کوئی ڈاکٹر کو دیکھا ہے ڈاکٹر کو ہاں ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں رات و رات رات میں اٹھے صبح اٹھے دیکھے تو ڈاکٹر بن گیا ایسا ہوتے ہیں نہیں کیسے بنتے ہیں مہنت کرتے ہیں پڑھائے مہنت کرتے ہیں پڑھائے کرتے ہیں ایک دن پڑھائے کر کے نیجزے بکٹر بن جاتے ہیں ایک دن پڑھائے کر کے نیجزے تک بن جاتے ہیں نہیں 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 بنتے ہاں تو بچوں کچھ کرنا ہے تو جم کے کرنا ہوتا ہے کچھ کرنا ہے تو جم کے کرنا ہوتا ہے اگر مثال کے طور پر کسی نے بہت سارے پیسے کمائے مہنت کر کے پھر فیکنا شروع کر دیں ہاں تو اس کے پیسے کم ہو جائیں گے کہ بڑیں گے پھیک دے آنگ لگا دے کوئی آپ نے سلائی کرتے دکھا ہے کسی کو سلائی سلائی میں کیا ہوتا ہے ملو میں رمضان کے بعد کیا کرنا چاہیے نیکی کرنا چاہیے نیکی کرنے کے بعد اور نیکی کرنا چاہئے میں آپ کو ایک بہت پیاری سی حدیث سنانا چاہتا ہوں بچوں آپ سب بچوں سے یہ ہے کہ آپ یہ حدیث کو زندگی بر یاد اکھو زندگی بر یاد اکھنا اتنی پیاری حدیث ہے سب بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العمالی للہ سب سے پسند اللہ کو وہ عمل ہے جو بھلے ہی تھوڑا سا ہو لیکن برابر کرتے رہے بھلے ہی تھوڑا ہو لیکن برابر کرتے رہے گا مطلب کون بتائے گا برابر کرتے رہے گا مطلب کون بتائے گا برابر کرتے رہے گا ایک بھی دن چھوڑے گا اوکے اب بتاؤ برابر کرتے رہے گا ایک بھی دن چھوڑنے کا مطلب ریجولر برابر سب سے اللہ کو کونسا عمل پسند ہے جو بھلے ہی تھوڑا ہو لیکن برابر کرتے رہے مطلب سیم 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 برابر کرتے جا رہے ہیں جیسے نماز پانچ وقت پڑے برابر سے رمضان میں چلو آگے بھی کنٹینیو کرو قرآن پڑے رمضان میں بعد میں بھی کنٹینیو رکھو تو اسے کیا کہتے ہیں جم کے کرنا اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں رمضان میں قرآن حفظ کر رہے ہیں سرہ حفظ کر رہے ہیں تھوڑا سا بھی کر رہے ہیں ریگولر کرو تھوڑا سا کر رہے ہیں تو کیا کرو تراغی کی نماز کے لئے جا رہے ہیں تو رمضان بات بھی آپ فارض نماز تو مینٹین رکھو سنت بھی تو پڑھ لو تھوڑی انشاءاللہ میرے بچوں آپ کے اندر ایک حیبٹ بناو کوئی اچھی چیز آپ کے پاس ہے سینے کے بعد آپ وہ دھالا کھیچ کے نکال دو ویسٹ کر دو بہت سارے پیسے مل گئے پیسے فک فک کے ختم کر دو آپ ایسا کریں گے آپ ایسا نہیں کریں گے کریں گے آپ ایسا تو میرے بچوں یہ بہت ضروری رول ہے جو بھی کام کرنا ہے اد و مہا جم کے کرو چاہے تھوڑا بھی ہے لیکن برابر کرو آپ نے دیکھا ہے بچہ بچہ چھوٹا سے بچہ پیدا ہوتا ہے بی بی وہ پیدا ہوتے ہی نکل کے بھاگنے لگتا ہے نہیں کیا کرتا ہے وہ تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ بھی ہوتا ہے آہستہ آہستہ پہلے کرالنگ کرے گا دیکھا آپ نے معروم بچہ کو آی lässtہ cinqہ کرالنگ کرے گا پھر نیز پہ آئے گا پھر تھوڑا سا گھڑے ہوگا پھر بیٹھ جائے گا پھر آہستہ 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 پکڑ پکڑ کے چلے گا پھر پکڑ پکڑ کے چلے کے بعد پھر چھوڑ پر چلے گا پھر آہستہ آہستہ لیکن وہ آگے کوشش کرتا رہتا ہے نا بچہ اگر ویسے ہی ڈائپر میں پڑھا رہے ہیں ویسے ہی پیدا ہوا ویسے ہی پڑھا رہے ہیں بگ ہو گیا تو بھی ویسے ہی پڑھا ہے تو اچھا لگے گا برا لگے گا برا لگے گا تو میرے بچوں آپ سب کو بھی آگے بڑھنا انشاءاللہ نک کام کرنا انشاءاللہ اور جنگ کرنا انشاءاللہ استقامت استقامت آپ لوگ قرآن کو پیک کر کے اوپر رکھیں گے نائی کریں گے کریں گے نائی کریں گے انشاءاللہ قرآن بعد میں بھی رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے اور رمضان میں بھی پڑھیں گے رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ میرے بچوں ہمیں زندگی میں اچھی اچھی چیزیں ہونا نہیں چاہیے اگر آپ کو اچھے نکلس مل گئے اچھے ڈائمنڈ مل گئے تو کیا کریں گے پھیک دیں گے نائی دسمن میں ڈال دیں گے نائی اچھی چیز کو جمع کر کے رکھیں گے کیا فیک دیں گے جمع کر کے رکھیں گے تو کوئی اچھی چیز آپ کو ملی اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے اوکے اب یہاں پہ امپورٹن چیز ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ کیسے استقامت پیدا ہو کیسے آپ جنگ کے کرو معلوم ہے آپ کو ہم سب انسان ہیں نا ہم سب انسان کمزور ہوتے ہیں انسان کیسے ہوتے ہیں کمزور انسان جو ہوتے ہیں نا اچھے ماحول میں لاتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اچھے باتیں سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اچھے بنتے ہیں اور بری باتیں سنتے ہیں تو کیسے بنتے ہیں بورے ہم لوگوں پہ ماحول کا اثر پڑتا ہے ہم پہ ماحول کا اثر پڑتا ہے ہم لوگ اگر پانی میں جائیں گے گیلہ ہوں گے کی نہیں ہوں گے ہاں ہوں گے تو ہم لوگ اچھی چیزوں میں رہیں گے تو اچھے کام کرتے رہیں گے اور بری چیزوں میں رہیں گے تو تو پوری چیز تو اگر آپ اچھے بن کے رہنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا اچھے کام کرنا ہے آپ کو تو کیا کرنا ہوگا اچھے ماحول میں رہنا ہوتا ہے اچھے ماحول میں رہنا ہوتا ہے اچھے ماحول میں رہنا ہوتا ہے اگر آپ اچھے ماحول میں رہیں گے تو اچھی چیز سیکھیں گے اور گرے ماحول میں رہیں گے تو بری چیز سیکھیں گے What is the meaning of ماحول ہدا ماحول یعنی سہر Surrounding Surrounding آس پاس کیا ہے اگر آپ کے آس پاس بری بری چیزیں ہیں تو آپ بھی برے بن جاؤں گے کیونکہ انسان ہوتے ہیں کمزور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الْجَلِيْسِ السُوءِ اچھے دوست کی مثال اچھے بولو اچھے دوست کی مثال اچھے دوست کی مثال وَالْجَلِيْسِ السُوءِ اور بُرے دوست کی مثال کَمَثَلِيْسَ عِبْرِ الْمِسْقِ وَكِيرِ الْحَدَّاد جیسے اتر بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی اچھے دوست کی مثال اتر بیچنے والا اتر محلم ہے اتر بیچنے والے کے پاس جائیں گے تو کیا ہو بھی بری خسمیل آگی اچھی سمیل آگی اچھی اچھی سمیل آگی لائے آدم اکم انسوائی برمس اتر بیچنے والے کے پاس سے بچکے نہیں جا سکتے امہ تشتری یا تجیدوری ہو یا تو آدمی اتر خرید لے گا کم سے کم اس کی حوال لے کر آئے گا وکیر الحددر لوہار کی بھٹی لوہار کی بھٹی کیا ہے لوہار کی بھٹی کیا ہے مارے میں آپ کو جہاں پہ لوہا ہوتا ہے نہ لوہا اس کو گرم کرتے گرم گرم کرتے ہیں اور سپارک سورتے ہیں وہاں پر تو سپارک سورتے ہیں چنگاریاں آگ کی چنگاریاں اٹھتی ہیں لوہار کی بھٹی وہاں سے لوہار کی بھٹی میں جائیں گے تو وہ آنکھ کی چنگالی جوڑے گی اس سے یا تو کپڑے جل جائیں گی یا تو یا تو باڈی جل جائے گی یا تو کپڑے جلیں گے کم سے کم وہاں سے بری ہوا لکھر آئیں گے کم سے کم وہاں سے بری ہوا ہاں میرے بچوں یہ ہے مثال برے دوست کی مثال کیا ہے مثال لوہار کی بھٹی لوہار کی بھٹی تو آپ سب جب استقامت استقامت کیا مطلب استقامت مطلب آپ کو جم کے کرنا ہے نیکی نیکی چھوڑنا نہیں ہے آپ کو سب پیسے ویسٹ کرنا نہیں ہے اچھی چیز بنانے کے بعد اس کو دسٹروی کرنا نہیں ہے استقامت یعنی جم کے رہنا انشاءاللہ کیا کرنا ہے جم کے رہنا دکٹر نے بہت پڑھائی کی تو دکٹر بنا وہ پہلوان نے بہت ایکسرسائز کی روز کی روز کی روز کی روز کی پھر جا کے پران بنا ہے آپ کو جنت جانے ہیں نا تو آپ کو نیکی 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 بڑا بر کرتے رہنا پڑے گا تو آپ جا کے جنت جا سکتے ہیں جنت جانے کا شورٹ کٹ ہے شورٹ کٹ نہیں ہے نہیں ہے جنت جانے میں کیا شورٹ کٹ ہے ہمیں آئی پھولیں گے تو جنت جانے کا شورٹ کٹ ہے نہیں مرنے کے بعد جنت جانے آسان ہے لیکن مرنے کے پہلے تو نیکا کرنا پڑے گا نیک کٹ ہے بگر کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے ابن پہنچائے گا جنت آپ کے امی پہنچائے گے نہیں آپ کا ایمان آپ کا عمل رمضان میں ہمارے لیے کیا تھا نیکی کرنا نیکی کرنے کے بعد رمضان کے بعد کیا ہے نیکی میں جم جانا رمضان کے بعد کیا ہے نیکی میں جم جانا رمضان کے بعد میری جم جانا کیا طرح کر یہاں ملے کیا طریقہ ہے؟ اچھے ماحول میں رہنا اچھا ماحول کہاں سے ملے گا؟ پیڑ پہ چڑھ کے؟ نائی اچھا ماحول کہاں ملے گا؟ پانی میں جمار کے؟ نائی کہاں ملے گا اچھا ماحول؟ اچھے دوست اچھے دوست اچھی چیزیں سیکھتے دیکھو بچوں آپ سب کو میں بلتا ہوں آپ ہمارے پروگرام کلرز اف اسلام کو آپ کا فرینڈ بناو آپ ہمارے پروگرام کو آپ کا فرینڈ بناو دوست بناو ہم آپ کے دوست ہیں دوست بن کے ہمارے ساتھ میں پروگرام دیکھو سیکھو اچھے اچھی چیزیں آج آپ آئے آپ نے سیکھا آج آپ آئے اچھی چیزیں سیکھیں اگر آپ بہت سارے اچھی چیزیں سیکھوں گے تو آپ اچھے بنوں گے بلے بنوں گے اچھے انشاءاللہ اور بری چیزیں دیکھوں گے بری بلے تو بچوں بہت امپورٹنٹ ہے اچھے ماحول کے لیے آپ کو اچھے دوست چاہیے آپ کا ایک اچھا دوست کالرز آف اسلام ہے اور کیا کرو اسلامی پروگرام دین کی چیزیں وہ دیکھو بری چیزیں دیکھیں گے تو بیسے بنیں گے اچھی چیزیں دیکھیں گے تو اچھے بنیں گے اچھے بنیں گے انشاءاللہ ہاں بچوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے نماز پتہ آپ کو جب ہم نماز پڑھتا ہے تو ہمارے لیے ایک ٹرینی ہو جاتی ٹرینی دیکھو نماز کے لیے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاں ہاں اور اللہ کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں ہاں آپ کس کے سامنے اببہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے آپ کے امی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے ہاں کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہیں نہیں جھکاتے کس کے سامنے جھکاتے ہیں رکو کرتے ہیں کس کے سامنے کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں کس کے سامنے کرتے ہیں تو نماز پڑھو نہ بچوں تو نماز پڑھنے میں اپنے اندر احساس لاؤ کہ میں اللہ کے سامنے ہوں کہا ہوں میں اور دن میں پانچ بار اگر آپ اچھے سے نماز پڑھ لیے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا نماز فَإِن صَلُو حَد صَلُو حَلَهُ سَائِرُ وَعْمَلِهِ اگر نماز اچھی ہوگی سب کے سب آمال اچھے نکلیں گے اگر نماز اچھی نکلیں گی تو سب کے سب آمال اچھے نکلیں گے نماز اچھی نکلیں گی تو سب کے سب آمال اچھے نکلیں گے وَإِن فَسَدَتْ اگر نماز خراب نکلیں گی فَسَدَتْ سَائِرُ وَعْمَلِهِ سب آمال خراب نکلیں گے نماز اچھی نکلے گی سب کے سب آمال اچھے نکلیں گے نماز خراب نکلے گی سب کے سب آمال خراب نکلیں گے تو آپ اپنی نماز کو اچھا بنا لو آپ کے سب آمال اچھے ہو جائیں گے نماز اچھی بن گئی سب آمال اچھے ہو جائیں گے تو بچوں آپ کو نماز پڑھنا ہے تو کیا احساس لانا ہے کہ آپ کس کے سامنے ہو کس کو تکانے کے لئے نماز پڑھ رہا ہے اببہ کو ٹیچر کو امام کو مولانا کو کس کو تکانے کے لئے نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لئے کس کے لئے پڑھنا ہے اللہ کے لئے کسی اور اسے کچھ پیسے چاہیے آپ کو چوکلیت ملے گی نماز پڑھتے ہیں تو چوکلیت دیتے ہیں امام صاحب نہیں کس سے ہم امید کرتے ہیں اللہ سے لیکن جنت پہنچ جائیں گے تو جنت میں کیا ملے گا کچھ ملے گا جو وہاں دل چاہے گا سب کچھ ملے گا چاہیے ہاں جو instinct chace سب کچھ ملے گا واطن viii au Mazeed mے ت seventy they leave meico اللہ کے طرف سے اوروں بھی ملے گا آپ کو جانڈ جانہا ہے جو وہاں دل چاہے گا سب کچھ ملے گا اور اللہ کے طرف سے آر بھی ملے گا دیکھو بچوں یہ بہت امپارٹن بات ہے کہ آپ اپنا ایک گول رکھو کہ ہم لوگ رمضان سے اچھے چیزیں سیکھ کر آگے کی زندگی میں انشاءاللہ اچھ اچھے کام کریں گے استقامت کے ساتھ استقامت کے ساتھ جمع رہیں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے کہا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان اس شخص کی ترامت بننا کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل وہ رات میں نماز پڑھتا تھا پھر اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا مطلب جو اچھے چیزیں کریں وہ continue رکھنا ہے انشاءاللہ اب میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا اور آپ کو جواب دینا ہے اور آپ کے پاس پھر سے وہی white pencil اور black pencil white pencil صحیح جواب کے لیے black pencil غلط جواب کے لیے right hand میں white pencil left hand میں black pencil are you ready are you ready wouldn't it be yeah ۗ how much yeah ۗ ۗ ۗ ۻ ۗ ۗ ۗ ۗ ہیں سمجھے ہیں آپ کا اوکی چلو آگے اوکی استقامت حاصل کرنے کے لیے استقامت حاصل کرنے کے لیے یعنی دین پر جمنے کے لیے ہمیں اچھی کمپنی کی ضرورت ہے صحیح غلط ہے اوکی ویری گوڈ نماز جب پڑھتے ہیں تو اگر نماز اچھی ہوئی تو سب حمال اچھے نکلیں گے بلکل صحیح جواب سب بچے بہت دھیان سننے ماشاءاللہ اب اگلا سوال رمضان کے بات قرآن پیک کر کے رکھ دینا چھے صحیح غلط صحیح غلط قرآن پیک کر کے رکھنا چھے غلط کیوں ان کو ان کو دیکھ کے غلط بول رہا continue رہنا چھے ویری گوڈ ماشاءاللہ اگلا سوال صرف رمضان رمضان نیکیاں کرنا چاہیے صحیح غلط صرف رمضان میں نیکیاں کرنا چاہیے باقی سال بھر نہیں صحیح یا غلط صرف رمضان میں نیکی کریں گے نہیں ہاں اگلا سوال رمضان میں صرف نماز پڑھنا چاہیے صحیح یا غلط غلط رمضان میں بہت دیندار ہوں کہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے سال بھر نہیں کرنا چاہیے صحیح غلط ویری گوڈ دیکھو بچوں جزاکل خیر آپ لوگ سب نے صحیح جواب دیئے اب آپ کی پینسلز ڈاؤن اب آپ دھیان سے سنو یہ جو دنیا میں جو لوگ ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو برے لوگ ہیں سال بھر برے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سال بھر اچھے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں اچھے ہوتے ہیں اور سال بھر برے ہوتے ہیں تو آپ کو تینوں میں سے کون سے بننا ہے کچھ لوگ سال بھر بھرے کچھ لوگ سال بھر اچھے کچھ لوگ صرف رمضان میں اچھے اور سال بھر بھرے سال بھر اچھے آپ کو کون سے بننا ہے سال بھر اچھے آپ کو کون سے بننا ہے سال بھر سال بھر کیا بھر اچھے 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 صحیح غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسان سال دارہ میں مل رہے ہیں تو یہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے یہی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ نیکی کے ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں رمضان سچی چیز لے کر جانے کے ارادے سے انشاءاللہ رمضان بعد برائی کے کاموں پر نہیں جائیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ ہم سب کو استقامت حاصل کرنے کی توفیق دے دے دین پر جم جانے کی توفیق دے نیک آمال ہمیشہ کرنے کی توفیق دے برائیوں سے ہمیشہ بچوی کی توفیق دے یہی دعا کے ساتھ ہم آج کا ایک پروگرام ختم کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہمارا پروگرام کریں السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی